اسلام علیکم میرے پیارے لوگو میرے پیارے سبسکرائبر میرے پیارے آڈینس ویور آج میرا پہلا ڈرون کے اوپر ویو میں وی لاغ بنا رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا کہ میں اپنے وی لاغ مختلف ٹیکنالوجی اس کے اوپر بناوں گا اور ایسی ٹیکنالوجی جو کہ ہم میرے ہم زبان کہیں بھی ہیں کسی ملک میں بھی ہیں وہ اس کو سن سکے اور سمجھ سکے سب سے پہلے تو میں ڈرون کی اوپر بات کروں گا کہ دیکھئے کہ جو ڈرونز ہیں وہ چھوٹے بچوں کے جو ٹائز ہیں لونے ہیں ان سے شروع ہو کا بڑے پرفیشنل ڈرونز ملیٹری ڈرونز تک جاتے ہیں لیکن اس کے درمیان کچھ ایسے ڈرونز بھی ہیں جو ریل پروفیشنلز ہیں فوٹیگریفی کے لیے یا ریکونسسنس کے لیے تو اس کے اندر پھر اس کے اندر مختلف موڈلز بھی ہیں آج کا جو موڈل ہے میرے پاس جو ڈرون کا میرے پاس انفیکٹ یہ ہے کہ جب میں معذور ہوا ہینڈی کیپ ہوا ویلچیئر پہ بیٹھا تو میں نے اس چیز پہ بڑھا لیا کہ اب کیا کیا جائے اپنے آپ کو کیسے اس ڈپریشن سے نکالا جائے کہ وہ ڈیفنیلی ایک شخص نارمل شخص بھی ڈپریشن کے شکار ہو جاتا ہے جب وہ اچھا خاصا باگتا دورتا اقدم وہ کرسی پہ آکے بیٹھے تو میں نے پھر فیصلہ کیا کہ ایسا ہوبی بناو جو کہ اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے تو میں نے ڈرونز مختلف مہنگے ترین ڈرونز ہیں مہنگا ہوبی ہے تو وہ ڈرونز میں نے خریدے اور استعمال کرنا شروع کیا جو سب سے پہلے جو بیسٹ ڈرونز ہیں جو اس وقت میں آپ پاس سامنے لے کے آئے ہوں یہ ہے ڈی جی آئے ایف پی وی ایف پی وی کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ پرسن ویو یہ جو ویور ہوتا ہے وہ اینگل لگاتا ہے گلاسز ہوتی ہیں گاؤگلز جو اسی ڈرونز کے ساتھ آتی ہیں اور وہ جو اس کو ایف پی وی اس لیے کھا جاتا ہے یہ ریڈی کنٹرولڈ ہے گراؤن پر پائلٹ ہے لیکن آپ ویو جو ہے وہ ایسے ہی کر رہے ہو جیسے کہ آپ خود اس ڈرونز کے اندر ٹرائول کر رہے ہو تو یہ میرے پاس سب سے پہلے میں آپ کو اس کا باکس دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر یہ ڈرون آپ کو ملے گا یہ ریموٹ ہے اور یہ ہیں وہ گاؤگلز جو آپ استعمال کرتے ہو اور اس کی بھی بہت ساری احتیاط ہیں احتیاط کہہ ہے کہ یار دیکھیں آپ جب بھی کوئی چیز استعمال کرتے ہو تو یک مشت آپ اس کو استعمال کرنا چیز نہیں کر دیتے جب تک کہ آپ اس کو سمجھنا ہو گئی تو ابھی میں آپ کے لیے اپنے اس باکس سے وہ ڈرون مکالا ہے تاکہ آپ کو دکھا سکو جیرے یہ ڈرون ہے جو کہ آپ اس کو ڈی جے ایف پی وی کہتے ہیں یہ مین کیمرہ ہے جو 4k کا ہے اور کیونکہ یہ ایف پی وی ہے تو اس کا جو گمبال ہے وہ صرف اپ این ڈ ڈاون استعمال ہوگا کیونکہ پھر آپ کو جو ویو ہے وہ خراب ہو جائے گا آپ کا ویو جو ہے وہ نہیں رہے گا تو اس لیے یہ انہوں نے کیمرے کو اپ ڈاون رکھا ہے یہ اس کے سامنے یہ دو سینسز ہیں جو کہ اس کو ابسٹیکل آوائیڈنس سے کہتے ہیں کہ اگر کیونکہ اس کے موڈ ہیں تین ایک ہے ایس موڈ ایک ہے ایم موڈ مینول جس کو کہتے ہیں اور ایک ہے این موڈ نارمل موڈ دو موڈ ایس این این جو ہے وہ آپ کے جی پی ایس پہ چلتے ہیں اور وہ سیف ہیں اس کے اندر یہ آپ کے تمام سینسز وغیرہ یہ کام کرتے ہیں اس کے سینسز نیچے بھی ہیں یہ دیکھئے سینسز ہے سنار بھی ہے کیمرہ بھی ہے لائٹ بھی ہے یہ سارا اس کے اور لائٹیں اس کی ساری ادھر بھی ہیں یہ چاروں میں ہیں مختلف تو اب بات یہ ہے کہ ان کو جب جب بھی آپ نے اڑانا ہے جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے ایس پی وی کو کوشش کیجئے کہ آپ ایس موڈ پہ چلائیں سٹارٹ کے اندر تاکہ آپ نے لرن کرنا ہے کیونکہ یہ وہ نارمل ڈرون جو آپ اڑاتے ہیں پاکستان کے اندر ان سے بہت ہٹ کے یہ ڈرون ہے اس کی سپیڈ بھی نائنٹی مائل سے اوپر چلے جاتی ہے سام ٹائمز یہ نائنٹی ایٹ سام ٹائمز لوگوں نے اس کو ابزور کیا ہنڈرن تھری مائلز آپ ہنڈرن تھری مائلز آل موسٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہنڈرن سکسی سیونٹی کلو میچر تو یہ لٹ آف سپیڈ بیسیکلی یہ ڈرون بنایا اس وجہ سے گیا ان لوگوں کے لیے جو شوکین ہیں جو ریسنگ کار سے چلتی ہیں ان کی ویڈیو بنانا یا ادروائز آپ جنگل کے اندر ہیں وہاں پہ منورز بنانا پہاڑی علاقے میں ہیں اور بریج کے نیچے سے گزرے ہیں اور اس کے لیے اس کے اندر کچھ پریکوشنز ہیں پریکوشنز آپ جو نارمل ڈرونز کے خلاف لیتے ہیں اسی طرح کی اس کی پریکوشنز بھی ہیں لیکن ایڈیشن یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ سٹارٹ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں کبھی بھی پبلک ایریا میں اس کو استعمال نہ کیجئے گا کبھی بھی اس کو بلٹ اپ ایریا میں استعمال نہ کیجئے گا کبھی بھی جو بچے ہیں ان کو اس کا ریموٹ یا اس کی گاؤگلز نہ دیجئے گا کیوں کہ اس کی سپیڈ بہت ہے اور یہ کمپیکٹ ہے وزنی ہے سالڈ ہے یہ نارمل ڈرونز کی طرح نہیں ہے تو یہ اگر ٹکرائے گا تو بہت زیادہ یہ ڈیمیج دے سکتا ہے تو لہٰذا اس کا بہت ضروری ہے کہ آپ ایس موڈ اور این موڈ پہ اس کو چلائیں پہلا سٹارٹ میں ایس موڈ پھر این موڈ ایمو موڈ آپ نے اس وقت استعمال کرنا ہے کہ جب آپ نے بلکل ماسٹر ہو گئے ہیں ماسٹر اس کو ایمو موڈ جو ہے نا وہ اس کو نارمل ہم تو یوز کرتے ہیں مینویل لیکن ماسٹر ہم کہہ دے ہیں کہ اگر آپ بلکل پروفیشنٹ ہے اس کو ریموٹ کنٹرول کے اندر آپ فلیکسیبیلٹی ہے آپ کی تو تب جا کے ایم موڈ پہ استعمال کیجئے گا اب باتیں گاؤگلز کی اوپر جو اس کی گاؤگلز میں نے آپ کو تصوری دکھا ہے گاؤگلز کا استعمال کا یہ ہے کہ اگر آپ سٹارٹ میں اس کو استعمال کر رہے ہیں تو کبھی بھی کھڑے ہوکے گاؤگلز استعمال نہ کیجئے گا کیونکہ جب یہ ڈرون سونگ لے گا جب آپ اس کو ٹرن کریں گے منورز بنائیں گے تو آپ کیونکہ ڈیفنیلی آپ ایسے فیل کر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ خود اڑا رہے ہو تو آپ کو چکر آ سکتے ہیں آپ گر سکتے ہو ایون مومٹنگ لوگوں کو ہو جاتی ہے تو لہٰذا سٹارٹ کے اندر آپ بیٹھ کے اس گاؤگلز کو استعمال کیجئے کھڑے ہو ہو کر نہ کیجئے گا کھڑے ہو اس وقت ہو جئے کہ جب آپ واقعی آپ کو پر بہت کانفیڈنس ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ان ریالیٹی میں جب گاؤگل لگائیں گے یہ جائے گا سپیڈ میں اور ایسا سے اور آپ بھی ایسا سے ہی فیل کرو گے جیسے آپ اس کے اندر بیٹھے ہو تو لہٰذا اس کی بہت کی ضرورت ہے اس کے علاوہ لوگ اکثر اس کے اوپر وہ ایک اکسٹینشن ملتی ہے چائنہ والے بیشتے ہیں اور وہ میں آپ ضرور ایڈوائز کروں گا کہ لوگ اس کے اوپر فور کے کیمرہ یا گو پرو کیمرہ اوپر ایکسٹر کیمرہ لگا لیتے ہیں کبھی بھی اس جون کے ساتھ وہ کام نہ کیجئے گا کیونکہ اس کی سپیڈ بہت ہے اور جب یہ سپیڈ میں جائے گا تو رزیسٹنس ہوا کا جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ پڑے گا اور ان موٹروں پہ زور پڑے گا اور کوئی بھی ہیٹ اپ ہو سکتی ہے تو اس میں جون کو نقصانی پہنچتا ہے اس لیے یہ ہیٹ آپ دیکھیں یہ ہیٹ سیکنگ لگے ہوئے ڈیزائن نہیں ہے یہ ایکچولی جو نیچے سینس اس کا پروسیسر ہے اس کو کول کرنے کے لیے ایون یہاں پہ دیکھیں پنکھا بھی آپ کو نظر آئے گا یہ بھی لگا ہوا ہے تو اس لیے اس کو کوشش کیجئے کہ اس کو جیسے ہے ویسے یہ آپ اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ یہ دیکھیں فرنٹ پہ یہ ایک پلاسٹک ہے اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہ کمپیوٹر کے ساتھ لنک کرنے کے لیے اور یہ آپ کا ایس ڈی کارڈ لگانے کے لیے یہ جگہ بنی ہے اور یہ واٹر پروف ہے اس کو بند کریں گے تو آپ کو آواز آئے گے تو اس کا ملکہ وہ کلوز ہو گیا یہ سینسرز کو یاد رکھیں اس کو مکان نہیں لگنا چاہیے یہ بالکل ساف ستھرے ہونے چاہیے چاہے وہ نیچے والے ہیں چاہے اوپر والے ہیں لائٹ ہے کیمرہ نیچے بھی دو کیمرے بھی ہیں یہ کیمرہ سینسرز ہیں کے طور پر کام کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کی یہ جو پرکوشنز ہے لینا بہت ضرور یہ ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی فیٹوگریفی ہے وہ کیمرہ جو ہے نا اس کا وہ فور کے کیمرہ ہے اور وہ بہت کلاس کی ویڈیوز بناتا ہے بہت کلاس کی میں ابھی اگلی جو ویڈیو ہے وہ اس کو اڑاؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی آپ نے کیا کرنی ہے چلانے سے پہلے پہلی تو آپ نارمل آپ کو پتہ کہ کہیں بھی جائیں گے کوئی بھی ڈرون ہو چاہے بے شک وہ ریڈی ٹو فلائی ہے آر ٹی ایف ہے ریڈی ٹو فلائی آر ٹی ایف ہے تو اس کو آپ پھر بھی آپ اس کو کیلیبریشن ضرور کرتے ہو اس کو جب آپ آن کرو گے تو اس میں سے ایک ساؤنڈ بھی آئے گی ویڈی ہارڈ قسم کے اور آپ ڈرجیں گے شاید اس کو کچھ ہو گیا وہ ایکچلی اس کا بلٹ ان سسٹم ہے تو جو کیلیبریشن ہے وہ آپ کو پتہ کہ اس کو پہلے اس طرح کھلاک وائز گھماتے ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے اور اس کے پھر اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں پھر اس کو اوپر سے نیچے کرتے ہیں تو یہ جو کیلیبریشن ہے یہ ڈیفنیلی آپ ہر جگہ پہ کریں گے جہاں بھی اس ڈرون کو لے کے جائیں گے پھر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو اس کی فلمنگ ہے اس کے اندر جو ایس جی کارڈ ہے کوشش کیجئے کہ اس کے اندر ہنڈرین ٹونٹی ایٹ جی بی کا کارڈ ڈالیں تاکہ آپ کی جو ویڈیو ہیں کیونکہ ویڈیو یہ بڑی کلاس کی جا بناتا ہے تو ڈیفنیلی ریزولیشن اس کی ہائی ہوگی تو ریزولیشن ہائی ہوگی تو پھر اس کو میمری بھی ہائی چاہیے ہوگی کارڈ تو کوئی بھی چلا سکتے ہیں لیکن ایک فلم پھر اس کی لیمن اسی ساب سے ہوگی جو ہے اس کے جو ریموٹ ہے ہاں ایک چیز بتاؤ اس کے اندر اپنی بلٹن جو میمری ہے فور جی بھی ہے یہ اگر نہیں بھی کارڈ تو تب بھی یہ اس کو ٹمپریری کیش کی شکل میں آپ کی ویڈیو کو یہ اپنے اندر ضرور رکھتا ہے یہاں پہ بہت برف پڑی ہوئی ہے اور برف کے اندر ڈرون چلانا زیادتی ہے اور سپیشلی سلو فال ہو رہا ہو اور رین ہو رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو موٹرز ہیں یہ دسٹرائے ہو سکتی ہیں یہ دیکھئے کہ اس کے اوپر آپ جب پنکھل بیشہ لگائیں گے لیکن یہ تین اس کے سراخ ہیں جس سے پانی اندر جا سکتا اور یہ موٹرز ڈرسٹرائے ہو سکتی ہے تو لہٰذا اس کی پرکوشن لینا بہت ضروری ہے ایک پرکوشن دینا میں آپ کو بھول گیا وہ یہ ہے اس کا گلاس کوشش کیجئے ایک یہ ہے ایک اسی طرح کا ایک اور ہارڈ گلاس پر ملتا ہے آپ کوشش کیجئے اس گلاس کو استعمال کریے پرمنٹ ان کیس آپ ڈرون کو ایم موڈ پر کریش کرتے ہیں تو کم از کم یہ آپ کا کیمرہ بڑا کوسٹلی ہے یہ بچ سکے یہ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میں اس ایکسپیریس سے گزر چکا ہوں ابھی دیکھیں کہ اس کو میں نے گلاس لگا ہے کیمرہ اندر ہے فرق نہیں پڑے گا وہ کیمرہ چلتا رہے گا انہوں نے ایسی ہی کی ہے کہ آپ اس کو داوٹ ریموف کیے ہوئے اس کو آپ چلا سکتے ہو نارمل ڈرونز ہوتے ہیں اس کے اندر ہم جو اس کے آگے شیشہ بششہ لگا ہوتا ہے ہم سارے کچھ اتار لیتے ہیں لیکن اس کے اندر ایف بی بی میں آپ نے اس کو لگا کر رکھنا ہے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو سکے نیکس ابھی یہ جو ایف بی بی کی یہ جو میرے ویڈیو ہے یہ ویڈیو نمبر وان ہے اس کے بعد میں اور ویڈیوز بھی بڑھاؤں گا اور جو میں باہر ڈرون کو لے کے جاؤں گا فلائی کروں گا آپ کو اس چیز کی ایک ایک چیز بتاؤں گا میری آپ سب آڈیوز سے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ کینڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ہی کیجئے تاکہ میں آپ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے لنک ہو سکوں یہ بھی میرا ایک ہابی ہے ایسے ایسے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک نارمل انسان ہونے کے ناتے تو اپنی ہابی کی چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا اور اگر آپ کو کوئی بھی کسی سوال ہو کوئی بھی آپ کی کیوری ہو تو آپ مجھے لکھ کے بھیج سکتے ہیں اور میں اس کو بالکل لکھ کے بھیجوں گا اور کسی کو لرننگ کے لیے کچھ چیز چاہیے ہو کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں اور میں آپ کو آپ سب کو ایک آڈینس کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں کہ آئیم اپ پروفیشنل ڈرون انٹرنیشنل پائیلٹ آئی ہاپ پائیلٹ لیسنس آلسو اے وان اے تھری تک اور آپ کو کہتا ہے کہ جو اے وان اے ٹو اے تھری جو ہوتے ہیں یہ ایون ہیوی جو ڈرونز ہیں جو آپ ملٹری ڈرونز ہیں امریکہ وغیرہ بھی جو اڑاتے ہیں جو آٹیک کے لیے میں اس ڈرون کو کبھی میرے پاس لیسنس آ چکا ہے یعنی کہ آپ امیجن کر لیں کہ میں نے اپنا ہو بھی شروع کیا تھا تاکہ میں گھر میں بیٹھا بور نہ ہوتا ہوں گھر کے اندر تو یہ ڈرون نہیں اڑایا جا سکتے اس کو باہر لے کے جانا ہے بیچ پہ چلا گیا کبھی کھلے مدانوں میں چلا گیا جنگلوں میں چلا گیا جہاں پہ پاپولیشن کام ہے یا جہاں پہ بیٹنگز کام ہے تو لیکن کرتے 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 پھر میں اتنی پروفیشنسی میرے پاس آگئی کہ میں ہٹ قسم کا ڈرون اڑایا اس کا میں نے پھر اگزیم دیا اور پاس کر کے آج میں الحمدللہ انٹرنیشنل ڈرون کا پائلٹ رون رائٹ فرم دے سمال ٹل دے بگیس ڈرون اور اس کے علاوہ میں اپنے ملک پاکستان کو اپنے اسی ویلوک کے تھوڑ ضرور کہوں گا کہ اگر میری کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے ایسے انسٹرکٹر کسی کو پیچ کرنا ہو تو فری آف کاسٹ میں میں آن لائن اپنے لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں ان کو سکھلا سکتا ہوں چاہے وہ میرے ملٹری سولجرز ہوں یا میرے ملٹری آفیسلز ہوں آن لائن فری آس انسٹرکٹر میں ان کو پڑھا سکتا ہوں تو کینڈلی اس چیز کو ضرور رکھیے گا ذہن میں کہ ہر بندہ پائلٹ بن جاتا ہے لیکن لیسنس لینا اتنا آسان نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو پریفیشنسی چاہیے تو اس چیز کے لیے میں تب ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آرمی آفیسلز جوانوں کو جو بھی آرمی چاہے جی ایچ کو چاہے تو میں ان کو ڈرونز کی ٹریننگ دے سکتا ہوں رائٹ فرم مائی آن لائن ٹھیک ہے کیونکہ میرے لیے ٹرائول کرنا ذرا مشکل ہے میں ویلچیر کا معذور آدمی ہوں تو وہ بہت مشکل ہے لیکن میں آپ کو یہیں سے بیٹھا ہوا ہر چیز کی کلاسز لے سکتا ہوں اور فری آف کاسٹ کیونکہ یہ میرا ملک ہے میری فوج ہے تو اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں پاک فوج ایندہ باد پاکستان پایندہ باد اسلام علیکم